افغانستان کے ہاتھوں ملی ہار کے بعد تل ملائے کپتان بابا راجم انہیں بتایا ہار کا اصلی مجرم تو دوستو کیا ہے پوری خبر افغانستان کے خلاف ہار کے بعد پاکستان کے کپتان بابا راجم نے کیا کچھ کہا ہے اپنے بیان میں بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ پوری وستار سے پوری ریٹیل میں تو دوستو پوری جانکاری پانے کے لیے ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھیں دوستو آئی سی سی ونڈے ورڈ کپ دوہزار تیس کے بیسوے میچ میں پاکستان کو افغانستان نے بڑے انتر سے مات دی میچ میں پاکستان کو آٹھ وکٹ سپیڈ کر افغانستان نے اتحاصر دیا ونڈے میں یہ پہلی بار رہا جب افغانستان نے پاکستان کو ہرایا ساتھ یہ وشکپ دوہزار تیس کا تیسرا بڑا اولٹ پھر رہا بابا راجم کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم نے دو سو بیسی رن بنائے اس کے جواب میں افغانستان ٹیم نے دو سو تیرہ سی رن کا پیچھا کرتے ہوئے انچاس ور میں دو وکٹ خوکل لچ حاصل کر لیا اس میٹ میں میڈی ہار کے بعد کپتان بابا راجم کافی بھڑکے ہوئے ندر آئے انہوں نے پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے دوران ٹیم کی خامیاں گینائے اور انہیں ہار کا مجرم ٹھہر آیا دراصل افغانستان کے خلاف میچ گوانے کے بعد پاکستان ٹیم کے کپتان بابا راجم نے بتایا ہم نے گینبازی میں بہتر نہیں کیا اور وکٹوں کو حاصل کرنے میں ہم ناکامیاب رہے جس کے کارن ہم نے مقابلہ گوا دیا بابا نے کہا کہ میں کافی نراث ہوں کیونکہ ہمیں آج کے میچ میں جیت حاصل نہیں ہوئی پوشٹ میچ پریزنٹیشن کے دوران کپتان بابا نے کہا کہ ہمارے گینباز میڈل اورس میں وکٹ نکالنے میں فلوپ رہے اگر آپ کسی ایک بھی دیپارٹنگ میں اچھا نہیں کرتے ہیں تو میچ آپ کے ہاں سے فسل جاتا ہے افغانستان ٹیم کے بلے باج ہمارے گینبازیوں کے خلاف آسانی سے رن بنا رہے تھے میدان پر وائز چوکے چھکے لگا رہے تھے جس کا خامیاجہ ہمیں بھگتنا پڑا افغانستان ٹیم نے میچ میں ساندار کھل دکھایا